نحمدہو و نسلی علی رسول احیل کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر ایک رسم چلتی ہے جس کو جوتا چھپائی کہا جاتا ہے یعنی دولہے کی جو سالیہ ہوتی ہے دولہن کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ جب نکاح کے لیے دورہ گھر آتا ہے تو اس کا جوتا چھپا لیتی ہے جوتا چھرانا بھی جس کو کہا جاتا ہے جوتا چھپائی کے بعد جوتا چھپائی کے پیسے لیے جاتے ہیں اور جو سالیہ ہوتی ہے وہ دولہے سے پیسے مانگتی ہیں اس رسم کے تعلق سے ہمیں اچھے سے جان لینا چاہیے کہ جوتا چھپائی کی جو رسم ہے یہ ہندوانا رسم ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اسلامی رسم نہیں ہے یہ ایک ہندوانا رسم ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہے سب سے پہلی خرابی تو اس میں یہی پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر چوری کا نام لیا جاتا ہے یعنی جوتا چھرائی جاتا ہے اور جوتا چھرانے کے بعد ایک تو چوری اور چوری کرنا قرآن کے اندر احادیث کے اندر شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ چوری کا بتلایا گیا ہے یہ بظاہر مزاق کے طور پر ہوتا ہے لیکن چوری کا چھوکے نام دیا جاتا ہے جوتا کو چھرایا جاتا ہے تو ایک تو خرابی اس میں جوتا چھرانے کی ہے کیونکہ چوری ایک طرح کی پائی جاتی ہے چوری کرنا بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے دوسری بات جوتا چوری کرنے کے بعد اب لڑکیاں جو نوجوان ہوتی ہیں وہ بغیر پردے کے بے حیائی کے ساتھ بغیر پردے کے سب مردوں کے سامنے آتی ہیں اور سامنے آ کر کے پھر جوتا چورائی کے اپے سے لیتی ہیں کہ پہلے اس کو پیسے دئے جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں جوتا واپس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر دوسری خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ مردوں کے سامنے بغیر پردے کے ان سے آ کر کے حسی مزاق کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور مرد اور لڑکیوں سے حسی مزاق کرتے ہیں یہ ایک طرح سے بے حیائی بھی ہے اور بے غیرتی بھی ہے جو لڑکیاں یہ کر رہی ہیں وہ بے غیرت ہوتی ہیں کیونکہ مردوں کے سامنے جا کر کے اپنی بے غیرتی کا اظہار کر کے کھلے آم ان سے ہنسی مزاک کرنا یہ بے غیرتی کی علامت ہے کوئی بھی شریف لڑکی یا کسی بھی شریف خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی اجنبی اور غیر محرم کے سامنے اس طریقے سے جا کر کے ان سے بے حیائی کے ساتھ ہنسی مزاک کر کے ان سے پیسے لینا یہ کسی بھی شریف خاندان کی عورت نہیں کرے گی یہ بے غیرتی کی علامت ہوتی ہے اور دوسر تیسری چیز یہ ہندوانہ رسم ہے ہندووں کے اندر غیر مسلموں کے اندر یہ رسم پائی جاتی ہے اور غیر مسلموں کی مشابہت سے ہم کو منع کیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہوا منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا اس لیے اگر ہم یہ جوتا چھپائی کی رسم جوتا چھرائی کی رسم کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ہم کو احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے اس لیے ہم کو اس رسم سے بلکل احتیاط برتنی چاہیے اور اس سے بلکل اجتناب کرنا چاہیے اس رسم کو بلکل ترک کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے